آپ کے بیچار ہی آپ کو سفل بناتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ بنتے ہیں آدمی کا سب سے برا بیچار ہی اس کو برواد کرتا ہے نہ کی اس کے اچھے بیچار دوست اپنے جیون سے افسوس سبت کو ہٹاؤ کیونکہ یہ بہت کچھ کرنے سے روکتا ہے اگر آپ کے جندگی میں بہت سی گلتیاں ہوئے تو اس کو بھول جاؤ اچھے بیچار کو پرگٹ کرو تب ہی آپ کی جندگی بدلے گی دوست سانت من ہی آتما کی طاقت ہے سانت من میں ہی اس ور بیراجتے ہیں جو پانی اُبالتا ہے تو ہم اس میں اپنا پرپنی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور سانت پانی میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ایسے ہی اگر ہمارا ہردے سانت رہے گا تو ہماری آتما کے واسطیوی سوار و روح کو ہم دیکھ سکیں گے اسی وجہ سے آپ کا من بھی سانت رہے گا تو آپ کے دماغ میں اس ور بیراجیں گے اور آپ کی جندگی بدل جائے گی اب آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ برا سوچیں گے تو برا بنیں گے اچھا سوچیں گے تو اچھا بنیں گے دوست منوش کی واسطیوی پوجی دھن نہیں بلکہ اس کے بیچار ہیں کیونکہ دھن تو خریدداری میں دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے پر بیچار اپنے پاس ہی رہتے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں اگر انسان کے سوچ اچھے ہو تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا دوست سوچ مستق میں سوچ بیچار ہی آتے ہیں بلکہ برا مستق میں اس کا برا ہی بھی وقت آتا ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا برا سوچیں گے تو آپ کو برا ہی ہوگا دوست منوش کی بیچار ہی منوش کو سکھی یا دکھی بناتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں انسان بیچاروں سے ہی سب کچھ سیختا ہے اس کے بیچار ہی اس کے سنسکار پرچت کرتے ہیں اس انسان کا ایک الگ پہچان ہوتا ہے دوست سب سے بڑا دثمان بھی سب کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اس لیے آپ کا اگر بیچار اچھا ہوگا تو آپ بھی اچھے ہوں گے اس لیے اچھے بیچار کو پرکٹ کریں ویڈیو اگر اچھا لگے تو جب سکر کرنا اور سبسکرائب کرنا جائے ہی